محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی کی اگوائی والی یہ سرکار کہاں تک کھری اترتی ہے کافی اٹھا پٹک کے بعد ایک بار پھر جمہو کشمیر میں بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار بنی ہے دیکھنے والی بات اب یہ ہوگی کہ یہ سرکار لوگوں کی امید کو کہاں تک پورا کر پاتی ہے اسی پر نیوز لائن میں ہم چرچہ کریں گے اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ لیکن اس سے پہلے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ایک ریپورٹ جمہو کشمیر نے پچھنے کچھ مہینوں سے چل رکے راجنے تک اٹھا پٹک کے بعد جمہو کشمیر کو مکھے منتری بل گیا تھا جمہو کشمیر کو پہلی مہیلا مکھے منتری محبوبہ مفتی کا ساتھ ملا محبوبہ مفتی نے جمہو کشمیر کی کمان سمخالتے ہوئے مکھے منتری پر کی شپت لی راجی پال ایرین بہرہ نے محبوبہ کو تیرمی مکھے منتری کے طور پر شپت دلوائی ان کے ساتھ پیڈی پی اور بی جے پی کی سرکار پر بائیس ویدھائی کو نے بھی شپت لی مہین بی جے پی ویدھائی دل کے نیتا ڈاکٹر نرمال سکھ ڈپٹی سی ایم بنے مفتی محمد سعید کی گزر جانے کے بعد جمہو کشمیر میں راجی پال کا شاشن لاغو تھا لیکن چار اپریل کو راجبھون میں گیارہ بجے شپت سمارو شروع ہوا پی ایم موڈی مہیلا مفتی کے شپت سمارو میں تو نہیں آ پائے لیکن مہیلا مفتی کے مکھے منتری بننے پر پی ایم موڈی نے انہیں شپ کامنا آئے کی شپت سمارو کی دوران مکھے دیدھی کے روپ پر بی جے پی کے اندرے منتری وینکی ایر نائٹو اور جی تینجر سنگ کانگریس اتحفش سونیا گان تمیل نادو سی ایم جائل علیتہ بشچم منگار کی مکھے منتری ممتہ وینارچی سمی چھے سو لوگوں کو شپت سمارو میں پھلایا گیا تھا حالت جمہو کشمیر میں چل رکھے تمام سیاسی مددوں کے بعد فلحال جمہو کشمیر کو پہلی مہیلا مکھے منتری مل گئے گی اب یہی امید کی جا رکھی گے کہ جمہو کشمیر کی کارے ویوست تھا صحیح طریقے سے پٹری پر دوڑے گی خاص بات یہ ہے کہ مہبوبہ مفتی نے جمہو کشمیر کی پہلی مکھے منتری بننے کا گورب حاصل کیا بیوری ریپورٹ چینل ون نیوز تو اسی پر آج چرچہ ہوگی کہ آخر کار اب یہ سرکار بنت ہو گئی ہے لیکن منیمم کومن پروگرام کیا ہوگا وپکشی دلوں کی اسی لے کر کیا رائک ہے اور اب اس سرکار سے کیا امیدیں کی جائیں کیا وہ ان امیدوں پر کھرا ہوترے گی یا اب نہیں اس طریقے کے کئی تمام جو سوالات ہیں اس وقت آپ کے ہمارے ذہن میں ہیں اور انہی سوالوں کے جواب تلاشنے کے لیے ہمارے پینل میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس وقت موجود ہیں ان سے خاص بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ ممتہ کالے جی ہیں بی جے پی سے بہت بہت سواغت ممتہ جی آپ کا ہمارے ساتھ راجیشی آدف جی ہیں کانگریس سے راجیشی آپ کا بھی بہت بہت سواغت آر بھی اپادیائی صاحب ورشت پترکار ہمارے ساتھ ہیں اپادیائی جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت ممتہ جی سب سے پہلے بات آپ سے ہی شروع کرتے ہیں بہت 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 ہی کہ آخرکار آپ نے ایک اور سٹیٹ میں ایک بار پھر سے ورچس وقائب کرنے میں کامیابی حاصل گی کیا منیمم ایجنڈا یا پروگرام اب آپ لوگوں کا رہے گا جس پر آگے کام کریں گے اور کیا رانویتی رہے گی چلانے کے لیے سکشم ثابت ہوتی ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات محلاؤں کے لیے نہیں ہو سکتی تو بہت 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 بدھائی محبوبہ مفتی جی کو اور بہت بہت شب کامنا ہے پہلی بات دوسری بات جہاں تک سرکار چلانے کی بات ہے تو جو یہ بیسک جو ایجنڈاز ہیں جن پر سرکار چلائی جائے گی اور یہ کوئیلیشن کی گورنمنٹ ہے پی دی پی اینڈ بی جے پی کی سو تین چیزوں پر جو فوکس رہے گا وہ ہے پیس ریکنسیلیشن اینڈ ڈیولپمنٹ یہ جو تین چیزیں ہیں ان پر فوکس ہوئے گا اور انہی پر کام ہوگا جو جو ایجنڈا جو سرکار کا جو ایک نیتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس پر بہت فوکس رہے گا اس کے علاوہ جو پیس ہے سب سے بڑی بات جو شانتی کی جو سمسیہ وہاں پر رہی ہے ہمیشہ سے اس پر بہت فوکس رہے گا سرکار کا اور اس کو ایجنڈا بنا کر کے ریکنسیلیشن دوسرا بہت شانتی میں ممتہ جی سب سے بڑی بات جو کہ وہ وہاں کے کٹر جو الگاووادی گھٹ ہیں وہ بھی کہ انہیں لے کر آپ کی کیا پولیسی رہے گی کیونکہ پیڈی پی کا ایک الگ نظر گیا کے اس پر کیسے آپ لوگ اس مسئلے میں کوڈینیٹ کریں گے اس پر بھی آپ سے باتشیت کریں گے لیکن فلال راجے شادف جی کس طرقے سے آپ دیکھتے ہیں آخر کار بی جے پی ایک بار پھر سے کامیاب ہوئی پی ڈی پی کے ساتھ اس گڑ بندھن کو بنا دے میں دیکھئے یہ جو تال میں ان کا ہوا ہے جی اور آپ دیکھئے ان کا اتحاس اٹھا کے دیکھئے اب یہ جینو میں دیکھا ہوگا پورے دیش نے کہ افجل گروہ پورے دیش میں کتنا کنیہ جی وہاں چلے گیا تھا تو انہوں نے پورے دیش میں کس طرح سے ہنگامہ کرا تھا اور ایسا دیش میں کھڑا کر دیا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا اور وہی مہبوبہ جو فانسی کا بیروت کرا تھا اس نے اس ریلی کو سممودھت کرا تھا اور کہا سعید کا درجہ دو اب وہاں ان کے ساتھ تعلیمیل ملا لیتے ہیں تو جب یہ راشت راشت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راشت شریف ہے ہمارے لیے تو یہاں کہاں چلا گیا راشت ان کے لیے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیجے پی کا ڈبل اسٹینڈڈ ہے بلکل ڈبل اسٹینڈڈ ہے اور دیکھئے وہاں یہاں پر کتنے سور سے ہیں پورے دیش میں سور مچ گیا کنہیا کنہیا جیل سے لے کے وہاں اور دیش پریمی ہو رہے تھے وہاں ان کا دیش پریمی جلگتا ہی نہیں بلکل ان کو پٹی چڑ جاتی آنکھوں پر جب آپ پیڈی پی کے ساتھ سرکار بنائے تو آپ دیش پریمی ہیں جب آپ دیش پریمی نہیں لگ رہی پہلی بار تو کنگری سے ٹکٹ پہ ہی جیتی تھی جی 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 دیکھئے ہم نے جو پیڈی پی کے ساتھ سرکار بنائی تھی تو اس سمیں دیکھئے آئی ایس کے جنڈے نہیں لہراتے تھے اب دیکھئے ان کے جب بھی پچھلی بار بھی مکتی اصاف تھے جب بھی آئی ایس کے جنڈے لہراتے تھے تو یہ وہاں بات نہیں رکھ پاتے ہیں کیوں کہ وہ تا کہتے ہیں اب تین مہینے انہوں نے گٹمندن میں تین مہینے کی دیری کیوں کریں دیری اس لیے ہوئی ہے ان کی تال میل تو ہے نہیں مجبوری میں انہیں کیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تال میل بنا لیا سمجھو تا کر لیے انہیں اچھی طرح سے پتا ہے تو کومیس کی نارازگی کس بات پر کہ ہے بی جے پی نے پی ڈے پی کے ساتھ الائنس بنایا ہے اس بات پر آپ کی نارازگی کہ ہے دو طرح کی رائی نیت کرتے ہیں یہ دو طرح کی رائی نیت کرتے ہیں ان کا چہرہ جو دیس کے سامنے آیا ہے ہم اس کا بروت کرتے ہیں وہ چہرے کا بروت کرتے ہیں کہ دو طرح کی رائی نیت دیس میں کر رہے ہیں یہ کیا چہرہ سامنے آیا ہے یہ چہرہ سامنے آیا ہے جو جنتہ کا منڈیٹ تھا اس کا سمبان کر کے وہاں پر سلطار بنائی ہے آپ دیکھئے لیکن سمبان کرنے میں بہت سمیں لگا دیا ایسا لگ رہا تھا کہ چیزیں مکمل نہیں ہیں وہ مہبوبہ وہ ملکی جی کی طرح سے مہینے تھوڑی لگا دے انہوں نے سمبان ہوتا انہوں نے کیوں لگایا اور مہبوبہ نے کہہ دیا کہ میں جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں کروں گی اب یہ آپ دیکھا ابھی چلی چیزیں کہ وہ بینیمم پروگرام کی ایس پر بھی بات چیت کریں گے آر بھی اپادی آئی جی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے انسیڈنٹس کو دیکھئے جو ایک ملن ہے وہ سواہویت تو نہیں ہے یہ تو بھی سب کو دیکھتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بلکل ریفریکٹ ہوتا ہے کہ مہبوبہ جی کا جو ایک نترت ہے وہ الگاو وادیوں کو بلکل نترت کرتا ہے اور ان کے جو کچھ پرنسیپل ہیں وہ بیسیکلی جیسے کہ ابھی ہمارے ایک مطرن کا ابجل گروہ کو وہ سہید مانتے ہیں اور دیکھیں وہ ٹھیک ہے ان کا الگاو وادیوں کا نترت تھے الگاو وادیوں فیور کرتے ہیں لیکن بیجی پی کا ایک راشت یہ چرک رہے اور موڈی جی کے اپنی چھوی بھی ہے اور اس دیش کے ہر ناغرک کو بیجی پی سے امید بھی ہے جس وجہ سے ان کو اتنا کلیر مینڈیٹ دیا گیا اور پیچھے یہ تا کبھی راشترواد ہے تو یہاں ایک بہت بڑے کہتے ہیں ایک تلوار کی دھار پر چلنے کی طرح سرکار یہ کام کرے گی یہاں پر بیجی پی کس طرح سے اپنے آپ کو وہاں پر رییکٹ کرتی ہے وہاں کسمری پندتوں کا مسئلہ ہے کیا ان کو بسا پائیں گے آپ ابھی تک اس پر پہلی بات کی کہ ہمیں کرونی الگ بنائیں گے لیکن وہ راجی نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں یہ جرائیل اور افغانستان اس طرح کا جو باہول وہاں پر ہے آئی ایس کے جنڈل ہے سیما پر کوئی سانتی بحال نہیں ہے آپ کہتے تھے ہمارا ایک سرکار دنگ ہم دو کاٹ کے لئے آئیں گے آج بھی حالات ہوئی ہے کوئی بھی وہاں پر کوئی چینج نہیں ہے اور زیادہ انفلیشن بڑھ رہا ہے آتنک بات کہیں رک نہیں رہا ہے تو اب بیجی پی کی جو ساکھ ہے وہ بلکل دعو پر لگی ہوئی ہے گٹواندن کی سرکار ہے گٹواندنی سرکار میں آپ کہتے ہیں مراشتبادی پارتین بھارت ماتا کی جائے بولیے آج وہاں میں دیکھ رہا تھا سپت گھن سمارو میں آپ کو تو بولنا چیئے تھا بھارت ماتا کی جائے کیوں نہیں بولے آپ کا مکہ منتری ہے اگر وہ شروعات کرتے ہیں تو ایک میسیج بھی جاتا کہیں نہ کہیں تو ان سب چیزوں سے مجھے نہیں لگ رہا کہ بھی آپ وہاں کچھ بہت اچھا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس سب کا جو وہاں ہوگا آج تک آپ دیکھیں گے میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں گاؤں تک دور دور تک دہرہ سید تین سو ستر اٹھائیں گے اور کسیمیر کا درجہ سماپ کریں گے وہ آپ کہہ کے وہاں ٹھیک ہے پورے لاشتر میں ہے یہ نہیں ہے کہ بھی صرف جمہو اور کسیمیر ہیں ان چیزوں کا ایمپیکٹ پورے بھارت برس میں آپ ایک چیزوں میں دکھاتے تھے کہ ہم ایسا ایسا کریں گے تو آپ کے حساب سے بی جی پی کے لیے یہ گھاٹے کا سودہ ہے کیا یہ گھڑ بندھن اس کی چھوی پر اثر ڈالے گا کیا دیکھئے یہ ابھی کہہ دینا بہت جلدی ہوگی بکت اپنے آپ میں آنے لیکن بی جی پی سے ایک بڑی اپلپدی کے طور پر دیکھ رہے کہ کم سے کم پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم اس پردیش میں سرکار بنانے میں کامیاب رہے یہ الگ بات ہے کہ گھاٹے میں ہمیں بہمت نہیں بہت ساری چیزیں نہیں پتاتی ہیں سیکٹیٹ میں آپ گئے نہیں سیکٹیٹ میں کیا وہ اپنے فائلے ہوتی ہیں تنتر کس طرح کام کرتا ہے وہاں جو لوکل لیڈرز تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا اور وہاں سے جو اندر کی چیزیں تھی سیکٹیٹ کی وہ باہر نہیں آتی تھی تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کو وہ چیزیں ایک ساسن کیا ہے تنتر کیا ہے وہاں سیکریسی کیا ہے لیکن پادیائی جی جو ایک بات آپ بھی کہہ رہے ہیں کانگریس سے جو ہمارے مہمان کے وہ بھی کہہ رہے ہیں راستے چھوی جو بی جے پی کی رکھی ہے اس کو تھوڑا سا کہیں لگتا ہے کہ آگھات پہنچے گا آگھات دیکھئے بلکل لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ پہنچے گا ڈیفینٹلی کہہ دیں ایسا نہیں ہے میں بھی ہو سکتا ہے دارہ تین سوٹر ختم کروا لیں یہ ملکے کوئی لوگ کوئی ایسا ایک اجنڈا پاس کر لیں وہاں پر کہ تو وہ پورے پوزیٹی مسیج جائے گا ممدہ جی اپادیائی جی کہہ رہا ہے کی دو سو بھاوک نہیں ہے یہ جو ملن کے یعنی کچھ پہتا جو انیچرل کے دو ایکسٹریم وچار دھارائے کے دو الگ الگ طرف بہنے والی ندیاں کے تو ایسا کیا رہا ایسا کیا منیمم کامن پروگرام رہا آپ لوگوں کا کیا ایسا ایجنڈا رہا یا مجبوری کیا تھی کہ یہ آلائنس کرنا ہی تھا پہلی بات سب سے بڑی بات کی کیا اس میں سو بھاوک نہیں ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ وہاں پر بھاجپا کو اور پی ڈی پی کو وہاں کی جنتہ نے جنمت دیا اپنا اس کا سممان کر کے دائیت تو بنتا ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا کہ جنتہ کے جنمت کا سممان کر کے آپ وہاں پر اپنی گورنمنٹ فارم کیجئے گورنمنٹ بنائی گئی جب نہیں بن رہی تھی تب بھی لوگوں کو یہ دو مہینہ سمسیاں ہو رہی تھی کی کیوں نہیں بنی ابھی بنی ہے مفتی صاحب کے بھتیو کے بات مہبوبہ جی ان کی پتری ہیں سوابہ بھی کیا وہ سمیے لیں گی انہوں نے اپنا سمیے لیا یہ سمیے انہوں نے یہ کہ کے لیا ممنٹا جی کی باتیں نہیں بن رہی ہیں ہمارے بھی سحمتی نہیں بن رہی ہیں لیکن اس کے بعد سحمتی بنی ہے انہوں نے بولا ہے سرکار بنی گی اور سرکار بنی ہے وکاس کے اجندے پر کیونکہ وہاں پر وہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جس میں بہت سمسیاں رہی ہیں وہ وہاں پر بھاجپا نے نہیں کیے ہیں اگر یہ بات کہیں جا رہی ہے کہ بھاجپا کے چھوی کو آگھات ہوگا کیا اس بات سے آگھات ہوگا کہ وہاں پر سرکار بنائی گئی ہے سٹیبلیٹی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو سوشو پولٹیکل جو گریویٹی راجیش یادیٹی کہیں کہ آپ لوگ جبل سٹینڈرڈ کرتے ہیں آپ کو پرابلم ہے اگر جینیو میں نارے لگے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر ایسی کسی پارٹی سے آپ الائنس کریں جو افضل گرو کو شہید ماننا چاہتی ہے تو یہ بڑا کونٹرڈکٹلی سا لگتا ہے اس کے بعد ان کے ہینگنگ کے بعد کبھی بھی پی ڈی پی سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ وہ کیوں ان کو ہینگ کیا گیا یا وہ شہید ہے پوریت لیجیوز میں کبھی ایسا شیئیٹمنٹ نہیں دیا بھوکسی صاحب میں سفت لی تھی تو میرے کالتے ہیں یاد ہوگا ہماری بہنگی کو کہ انہوں نے الگاہ وادیوں کا سکریہ آدھا کیا تھا اور آپ کا کینڈیا نیتو تو وہاں پر تھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ان سب چیزوں کو کہہ دینا اور آپ کہتے ہیں کہ جنہا کا جنہا دیس دیکھیں جہاں تک جنہا دیس کی دیکھیں میری بات کینے جنہا دیس کی بات کرتے ہیں جمہو کسمیر میں آپ کو جنہا دیس ملا وہ بلکل اسی بات کے اوپر ملا تھا آپ نے کہا تھا ہم راشتر بادی ہیں راشتر پرثم ہیں آپ کو اس لیے مینڈیٹ نہیں ملا تھا آپ پی ڈی پی کے ساتھ آپ پی ڈی پی ساتھ گورنمنٹ بنائیں گے اور تب آپ کو اتنی چیٹیں ملتی ہیں آپ اپنے مینفرسٹوں میں رکھ دیتے کہ ہم بھئی کولیشن کریں گے پی ڈی پی ساتھ گورنمنٹ بنائیں گے میں لکھ کے دیتا ہوں کیسے کو کسی کو کیا پتا ہوں یہاں پتہ ہیں یہاں پھارڈیا جو شہد آپ کر سکتے تھے کیونکہ آپ راشترکی ہو گے بہت بڑے ہیں نہیں گہنجی میری بات تو نہیں آپ کو آپ بھی بات سکتے ہیں راجیشن 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 ملتی ہے ایسا باننا یہاں پیر کاک مینڈیٹ ہے یہییییے کبھی نہیں چھیک ہے کہ آپ کی بات چھیک ہے یہ پیلے سے پروجکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بات چھیک ہے کہ جیسے ان کا گٹمنزل سے پہلے تال میلتا تھا نہیں انہیں بادم بنائی اور بعد میں یہ کہتے ہیں ہم نے پردیش کو ہتنے رکھا ایسے ہی ستتھی OVC کے ساتھ آجائے کسی اسٹیٹ میں تو وہاں یہ سرکار بنائیں گے اب بتائیں آپ مجھے یہ بتائیے آپ اس کو چھوڑ دیجئے آپ کو سہلے بتائیں نہیں نہیں آپ کو OVC کی بات نہیں ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے سبتان کی بات ہو رہی ہے جو آپ دھوم کرتے ہیں کہ سبتان کا دھوم کرنا چھوڑ دیجئے پہلے تو اس بات کیوں لے کر بنائیے کیونکہ وہ بھارت کے سمویدان میں اور کونسٹیوشن میں وشواس رکھتے ہیں وہ آکے الیکشنز لڑتے ہیں چناو لڑتے ہیں اور چناوی پرکریہ میں بھروسہ رکھتے ہیں جو بھی لوگ بھارت ورش کے ہیت میں سوچتے ہیں سمویدان کے بارے میں سوچتے ہیں چناوی پرکریہ جیسی جو ہماری مہتوکن پرکریہ ہیں بھارت ورش کے لوگ تنتر کی ان پر بھروسہ رکھتے ہیں بھارت ورش ان کا ساتھ دے گی کیوں نہیں دے گی کیا تکلیف ہے راجیش یادیب جی کانگریس کی اصل میں آپ کو بات کیجئے کانگریس کی اصل میں کس بات سے آپتی ہے کانگریس کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پیڈی پی کے ساتھ بیجے پی سرکار بنایا تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ کیوں نہیں بنا سکتی اور آپ بنایا تو جائز کیسے کے دیکھئے ایسا ہے کہ یہ جو آپ نے جینو کا کیس دیکھا تھا جی جی کانیا کو جو کانیا نے کیا تھا وہاں گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے لوگوں نے وہاں بھٹ میں بھی بانا مارات آس کو اپنے میں مجھے بیچے شکریہ بات کیجئے ایسی چڑھا ہوا ہے آپ کہیں گے آپ کہنے سے کہہ دوں ہمیں یہ ناتا کنہ دکھتا ہے یہ ناتا کنہ بند کر دیں یہ ناتا کنہ بند کر دیں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے بات نہیں ہو پائے گی راجی شی اس طریقے سے بات نہیں ہو پائے گی میں یہ کہہ رہی ہوں آپ تودا پوائنٹ بتائیں کہ آپ کو صحیح بات کریں سانتی پوروک سن رہا تھا ان کو بھی تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے دوسرا آج میں بول رہا تھا ہم بھی سنیے دیکھئے تو ان میں وہی بات جب مہبوہ کہتی ہے تو وہاں یہ تال میل کر لیتے ہیں آج وہ جن کھانس ہو گئے نجری نہیں آرہے باکیل بھنک ہے وہ تھوڑی نہ وہاں کے بکھیا منتری بنے ہیں آج ریش جی کہ وہ جب آپ دیں گے آپ کو جائیے آپ سن لیجے بیچ میں سے موڑے گے سن لیجے جن کو یہ جانکاری نہیں ہے عدوری جانکاری ہے وہ اسی پردیس کرینے والے ہیں اسی پردیس سے بلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں کے پندت ہیں وہ پندتوں کی بات کیا وہاں یہ پندت کو بسائیں گے لے جا کے مانتہ جی کشمیری پندتوں کو لے کر بہت سی چیزیں سامنے آئیں گے جو انہوں نے کہا کہ ہم نے الائنس میں اسی پر لے کر کوئی بات رکھی گیا الگ سے وہاں الیک بنائیں گے الگ سے ان کے لیے بانڈری الگ سے دے ہوگی اس میں ایسا ایسا بھی پچھ رہے ہیں جو پردیس میں پردیس جو آج کی جو سبسیاں وہ کانگریس کی دین ہے کانگریس کی خرپا ہے جو آپ لوگوں نے جو کچھ کیا اگر اس ہی تھیاس پہ جائیں گے نا راجیس جی تو آپ کو اٹھ کے یہاں سے جانا پڑے گا سو لیٹس نوٹ دین ہے لیٹس نوٹ دین ہے یہ میری بات کا جواب شیدہ شیدہ دیں نہ سکتے آپ نے جو حال ان پہ جواب ہے ہی نہیں جواب دے نہیں یہ بس یہ ہو جانا آپ کو جو دیس کے اندر تین سو کے آس پاس پہ بہت شیدہ 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 آپ کو لپے کی کچھ بہت امپورٹن مدد ہے جیسے انداب آجیب آپ مددہ کے بھارت ماتا کی کیا ہے کشکری پندیتوں کا مدد ہے یہ پیرا نکرس ہوں ممتا جی میں آگئے آپ کے پاس راجیشی سے کہتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں جب ان کے قریب اچھی آتی ہے تو یہ اس پر یاد رہے ہیں یہ ناتا کرنا چھوڑ دیجئے راجیشی آپ نے اپنی بات کہی آپ نے اپنا پوائنٹ رکھا اپادھائی جی کو سن لیتے ہیں ایسا ہے جس طرح کا اسٹیٹ ہے وہاں بوٹنگ جو ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بڑا دھمکیوں کے بیچ میں اور بلٹ کے سائے میں تو میں یہ نہیں کہوں گا یہ غلط ہے سرکار بنانا ایک اچھا قدم ہے وہاں لوگ پنتر میں لوگوں کا بسواس بنا رہے اور پردیس کی انتی ہو اور پردیس اور آگے تک جائے ہماری پوری سب کامنا ہے اس کے ساتھ ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہے لیکن کچھ چیزیں غلے نہیں اترتی ہیں جو جسٹیفائیڈ نہیں ہو سکتی ان چیزوں کو میں بلکل میں کیا کوئی دیس کا ناغرک ہے وہ بلکل ہر آدمی یہ سوچتا ہے میری سوچ نہیں ہے تو بلکل یہ سوچے گا کسمیری پندتوں کو آپ نے بہت دنوں سے کہہ رکھا انہیں انیائے ہو رہا ہے آپ پہلے بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں چلما ان کے ساتھ دو مہینے چار مہینے جو بھی رہے ہیں تو بلکل وہ کلیر جب آپ کہیں کچھ نہیں ہے اب کیا کیا بھی اجنڈے ہوں گے ہم کام کریں گے اور یہ ہم پوئینٹ ہائی لائٹ کریں گے اور یہ ہم پوئینٹ ہائی لائٹ کریں گے اور یہ بلکل ہوا میں مانتا ہوں دیکھیں ہوگا بنا اجنڈے کہ سب کچھ نہیں ہوا کہیں نہ کہیں اب میں کہہ رہا تھا میں آپ کی بات کو بلکل ہی جسٹیفائی کرنا میں اجنڈا ہے اجنڈا ہے میری پوری سب کامنا ہے آپ یہ نہ مانے کہ میں بلکل دور برو دیوں چیز کا گورنمنٹ نہیں بننی چاہیے گورنمنٹ بننی چاہیے پبلک نے مینڈیٹ دیتی ہے الیکسن میں الیکسن میں لوگ جیتتے ہیں وہ گورنمنٹ بننے اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ جو مددیں ہیں جو جولند مددیں ہیں جن پر دیکھی بلکل سہمتی ہو ہی نہیں سکتی اب جو گروہ کو مان لوگ وہ صحید مانتے ہیں تو آپ کے کہنے سے وہ ان کو کلپٹ نہیں مانیں گے وہ کلپی مانتے ہیں اور آج بھی مانتے ہیں آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں کس میری پندتوں کو آپ بسانا چاہتے ہیں وہ نہیں بسنے دیں گے یہ بھی یونیوورسل فیکٹ ہے کانگریس نے خوب کوسس کر لیں ہمارے کانگریس کے مطری بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کر لیا وہاں انہوں نے کچھ نہیں کیا کس میری پندت ایک بار وہاں سے نکل گئے ان کی سمپتیاں چھین لیں سمبت میں بتا رہا ہوں اور آج بھی دیکھئے اپنے ہی دیس میں اپنے ہی لوگ بستاپ دھوکے رہ رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹس اپنے اپنے طریقے سے ترک سبھی دے رہے ہیں ڈی جی پی وی کانگریس بھی سبھی ترک دے رہے ہیں لیکن ان کے گھاو پر مرہم لگے ایسا کچھ ٹھوک ٹھوش کنکریٹ مطلب پر کئی کچھ نہیں گوا کشمیری پندیتوں کے ساتھ اتیچار ہوا کیوں کیا کس نے آج آپ سبحار کریں گی آپ سبحار 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 tenants سبحار موسیقی 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 ہم اس سے اگری نہیں ہو رہا ہے تو یہ موٹا موٹی یہ تمام چیزیں تھیں جس کو لے کے جیسے بگلیہار پاور پروجیکٹ چندر کوٹ میں بگلیہار پاور پروجیکٹ فیز ٹو ہے وہاں پر بھی کے اندر سرکار کا زیادہ دخل ان کو لگ رہا تھا کہ ہو رہا ہے پیڈی پیچھا رہے تھے کہ ہمارے انٹرول میں رہے ساری چیزیں یہ بھی ایک ایشو تھا دوسرا بعد نیانتران پر بھی خرج کا جو تھا وہ فیج وائز دے رہے تھے کہ سرکار سات کرو ہزار آٹھ سے چوان کروڑ بڑھ پیرتوں کے لیے دینے کا اہد کیا تھا انہوں میں تو اس میں بھی اس طرح سے ڈسٹیویشن نہیں ہویا جس کو لے کے جو اس تھانیے جو راج نیتا ہے ان کو بھی کشت تھا اس بات کو لے کے جی تو اور دوسرا سب سے بڑی بات کی آمس فوسے جس پیشل پاور اس کو سرکار دھیرے دھیرے شفٹ کرنا چاہتی ہیں کہ آپ ویڈرو کیجئے اسے پیڈی پی کو یہ ساری چیزیں نے اس لیے دکھ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں چناؤ کا جو ان کا یہ ہے پیڈی پی کو ابھی جو یہ فیج آیا محمودہ مفتی کے لیے وہ اپنا ویستار چاہتی ہیں اور ابھی ووٹ بینک کا ویستار چاہتی ہیں دکشنی کشمیر میں ان کا کافی ہول ہے اور وہ بہت بڑا بیس بھی ان کی پارٹی کا ہے یہ دھیرے دھیر اتر کی طرف آنا چاہتی ہیں لگدارک میں بھی یہ لوگ چاہ رہے کہ جمیں تو کئی سارے ایجنڈر ہیں ان کو ہوریت کے ساتھ ان کے اچھے رشتے ہیں ہوریت کے جو ابھی چیف ہیں ان کو بھلایا گیا ہے اسلامی کانفرنس میں ابھی نیوتا ہے مطلب کہ آج ہی نیوتا ہوا ہے تو یہ بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ سب کچھ اسٹیٹ سے ہی تیہ ہو رہا ہے مطلب کہ اندر سارکار کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے یہ سب بھی دیکھنے کی باتیں ہیں کہ کس طرح سے ہوریت کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر کے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج جیسے پورے دیش میں پچھلے کئی ہفتوں سے بھارت ماتا کی جائے کے نارے بلند ہو رہے تھے تو آج جب یہ شپت گران سمارو ہوا تو اس میں بھارت ماتا کی جائے کا نارہ نہیں لگا یہ بات تاروی اپاد دیائی جی نے بھی کئی انہوں نے کہا کہ وہاں بھی بھارت ماتا کی چرچہ ٹی وی پہ ہو رہی تھی کیوں نہیں جائے کنارہ لگا اور دوسرا یہ کہ دیکھیں موڈی جی کے کچھ ایجنڈے بہت ہی اچھے تھے اور سب لوگوں نے پسند کیا تھا پریوارواد کے ویرودھ کہ یہ ایک پارٹی ہے جو کہ پریوارواد راہنیتی میں جو پریوارواد ہے لگیسی ہے اس کو سماپت کرنا سب سے بڑا ایجنڈا ہے آج ایک بیان پر آپ نے اور کیا ہوگا ایرتی کا اکبال ہے ان کی بیٹھی مہبوبہ مفتی کی انہوں نے بھی راہنیتی کی بھویشتے پر اور سرکار کے ایجنڈے پر بیان دیا ہے ان کے پتی اب تو سپریٹڈ ہیں جایوید اکبال وہ نیشنل کانفرنس میں دوہزار آٹھ میں ہی چلے گئے تھے لیکن پوری 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 پولیٹیل فہم دی ہے چھوٹا بھائی جو لوگسفہ سے چناؤں بھی لڑیں گے تصادک حسین مفتی تو ایک طرح سے یہ سردھانتوں کے آدھا پر دیکھیں تو بہت کشا لگنے پریوار کے آدھا تو بھاجپا کو کہیں نے کہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف عجیب سا سمیقرن ہے اس طرح سے آپ بھارت ماتا کی جائے اور پلس نارائے تکبی اللہ اکبر یہ دونوں کا سمیقرن کشمیر کی راجدیتی میں کس طرح سے ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ایک دم دو بپریت بیچار دھارا ہوں دو دھروبوں کو کیسے ایک منچ پہ آ سکتی ہے راجدی میں سماؤنا ہے کہ آگے تک جا سکتی ہے یہ دیکھتا ہے کشمیر کی راجدیتی اور خاص کر کئی امپورٹن پروجیکٹ جن کا آپ نے ذکر کیا جیسے ایمز ہے یا پاور پروجیکٹ ہیں یہ سب کچھ بہت ایسی چیزیں ہیں جن کی اس وقت جہن کے کو ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ انڈرسٹریز یا اس طرح کی کسی بدھائیں نہیں ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ بڑے پیمانے پر لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں یا کسی وجہ سے تھوڑے ٹائم ایسپان کے لئے سہیے کی نہیں آتے ہیں یا آتان پوات کا ہی بستار ہی نہیں وجہ سے ہوتا ہے بلکل بلکل شاید یہ چیزیں وہاں مضبوط ہو تو وہ استثیتی نہ ہو یوگا اگر خالی ہیں تو آپ بندوق اٹھائیں گے بلکل تو یہ چیزیں بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھی تو وہ تمام چیزیں ہیں جس کو لے کے سرکار کو ایڈریس تو کرنا پڑے گا آنے والے چنانوں میں بھی چیزیں ہیں بنا دیں کی کیا پیسہ بھی سینٹر لگا ہے پھر ٹرانسور کر دے سٹیٹ گورنمنٹ کو جی سٹیٹ گورنمنٹ کی پوزشن وہاں پر ایک ڈفرینٹ بے میں اگر ملٹری وہاں سے اٹھا دی جائے سب کچھ سٹیٹ کے بارے سے چھوڑ دیا جائے تو وہ پوسیبل نہیں ہے وہاں پر اگر سب کچھ ہیلی ہو جاتا تو کوئی بھی سینٹر کر سکتا نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے بی جی پی کے لیے اس آلائنس میں یہ دگر آسان نہیں ہوگی کیونکہ کتنی باتوں پر آپ ان کو سہمت کریں گے دیکھیں ایک سٹیٹ ہے اور اس طرح کا سٹیٹ ہے وہاں اور دو بیچار دھارہیں بالکل اپوزیٹ بیچار دھارہیں ہیں اور ان کا اپنا بوٹ بینک الگ ہے بی جی پی کا بوٹ بینک الگ ہے بی جی پی بوٹ بینک جو پی ڈی پی کا بوٹ بینک ہے اس میں سینٹر نہیں لگا سکتی ہے لیکن ہر پارٹی اپنے اپنے جو بوٹ بینک ایک اور انٹیسٹنگ چیز ہے وہ بات کے کام میں ادھا ادھا ہو گیا ہم جو بار بار یہ اروپ لگا رہے ہیں کہ ان کے الگاوادیوں سے اس طرح سمند رہے ہیں یا وہ تمام چیزیں پی ڈی پی پی جی اس طرح سے اکشے پلگتا ہے اس میں اس تینیور کے دوران اس دولت کی ایک کتاب مطلب اسی پریسٹ بھو میں کتاب ہو آئی تھی کشمیر دواج پیئی ارس تو اس میں انہوں نے اس کا خلاصہ کیا تھا کہ ہجبال مجاہدین کے جو پرمک ہیں سید سلاودین ان کے بیٹے کو چیف مینسٹر کے ریکومنڈیشن پر جی ان کے میڈکل کالیج میں ایڈمیشن دیا گیا تھا تو فاروق عبداللہ نے اس کے طرق میں یہ جواب دیا مطلب لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کی بھائی کیوں آپ نے ایسا کیا آپ بھی تو آلگاوادیوں سے ملے ہوئے تھے آپ بھی پاکستان پرست نیتاؤں کو پناہ دیتے رہے تو انہوں نے پلیز لکوی کنٹیو تو انہوں نے یہ ایڈریس بتایا کہ اس سمیں جو آئی بی کے چیف تھے سکیٹ میں کم سنگ انہوں نے یہ سلا دی تھی کہ آپ کسی بھی طرح سے ان کا ایڈمیشن کرائیں گے تو آلگاوادی جو پاکستان بیٹھا ہوئے وہ آپ کے پرتیز سوفٹ رہیں گے اور آپ آگے بڑھ سکیں گے تو مطلب چاہے وہاں پہ پی ڈی پی ہو یا عبداللہ جی کی سرکار ہو چاہے کولیس ہو یہ عجیب سکھ حال میں ہے یہ بڑا ہے میں بتا دوں ہے کیا نام جمہو کسمیر کو ایک جمہو الگ پارٹ مانتے ہیں اور گھاٹی گھاٹی میں کوئی بھی پارٹی ہے چاہے وہ پی ڈی پی ہے چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہے بینا الگاؤ وہاں وادیوں کے ساتھ ساٹھ گانٹ کے وہاں بلکل بھی سروائب نہیں کر سکتی وہاں جو ہمارے میتر ہیں بہت سارے جو جنلسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں بلکل وہاں کلیر ریفلیکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی پرانی اور وہ منڈیٹ بھی بتاتا ہے شرینگر میں جمہو میں اسطحیق بلکل الگ ہے وہاں بی جے پی فیور میں دکھتی ہے گھاٹی میں یہاں پہ پی ڈی پی فیور میں دکھتی ہے چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں میں وہی بتا رہا ہوں بورٹ بینک سبکہ میں تب ہی کہہ رہا تھا اس چیزیں کو تین پارٹوں میں ہیں تو بی جے پی کا برچہ سو آپ کو جمہو میں نجر آئے گا گھاٹی میں بلکل بھی بی جے پی کو کوئی بھی ایسے پر یہ پوسیبل دیکھتا نہیں ابھی تو کارنٹ میں ایسا کچھ نہیں دیکھتا وہاں پی ڈی پی اور نیچرن کونفرنس ممتہ جی تیڑی کھیر ثابت ہونے والا ہے آپ کے لئے یہ سفر ایسا لگتا ہے نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ تیڑی کھیر کٹھن راستہ مشکل آت آنا ہر ایک جو بھی وقتی اور جو بھی سرکار اور جو بھی پارٹی صحیح کام اور وکاس کا کام کرنے جائے گا اس کی راہیں مشکل ہوں گی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن بھاجپا کا اور پی ڈی ابھی کا جو ہمارا ایجنڈا ہے فارٹی کا جو ایجنڈا ہے اور جو یہ سرکار بنی ہے اس کا جو ایجنڈا ہے اس کا مین ہے وہاں پہ ایکانومیکل گروت ہونا اور سوشل سٹیبلیٹی لانا کیونکہ یہ دو چیزوں کی بہت زیادہ آوشتہ اس راجے کو ہے جی سوشل سٹیبلیٹی اور ایکانومیکل گروت جس کے لئے وہ ایجنڈا میں بہت کلیرلی یہ بھی بولا گیا ہے کہ وہاں پہ پی 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 جو موڈل ہے اس کو لائے جائے گا اس کے تحت بہت ساری پروجیکٹس وہاں پر لگائے جائیں گے اور ٹوریزم اور میڈیکل کو بھی وہاں پر بہت طریقے سے پرموٹ کیا جائے گا جیسے ابھی بتایا گیا ایم سو اگرہ ہوگا ٹوریزم کو پرموٹ کیا جائے گا کیونکہ اگر وہاں پر ایکانومیکلی گروت ہوگی تو راجی میں سٹیبلیٹی آئے گی جس کی بہت زیادہ آوشتہ ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو سوشو اینڈ پولٹیکل دونوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے اور وہ سٹیبلیٹی جو بائیسز ہیں وہاں پر وہ ختم کرنے پڑیں گے دوسری بات جو بہت ایمپورٹنٹ ہے وہاں پر کانفیدنس بیلڈنگ کی آوشتہ ہے within the state اور آوٹسائیڈ LOC LOC کے باہر بھی اور سٹیٹ کے اندر بھی کانفیدنس بیلڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس پہ کام کرنا ہے اور جو پرائن فوکس ہوگا اس سرکار کا کہ انہی چیزوں کے تحت انہی چیزوں کے اندر کام کیا جائے جتنے بھی وہاں کے انتروپرنرز ہیں ان کو پرموٹ کرنا بہت زیادہ پھر تو یہ اس حساب سے آپ کے لئے کوئی دکت بڑا کام نہیں ہوگا کیونکہ سینٹر میں بھی آپ ہیں سٹیٹ میں بھی آپ آلائنس میں ہیں تو مجھے لگتا ہے اس طریقے کے چیزوں میں کوئی کمی نہیں ہونی گی پوری کوشش کی جائے گی اور جو ٹوٹل فوکس ہے وہ کسی بھی ہر چیزوں سے ہٹا کر کے صرف اس بات پر ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے پیس لائے جائے اکانومکلی اس راجے کو کیسے اوپر کیا جائے جو ریکنسیلیشن ہیں لیکن وہاں کے کٹر وادی مانتے ہیں کہ یہاں سے سینہ ہٹا دیں تو پیس ہی ہے آپ لوگ اس پر سہمت نہیں ہے وہ بات بہت کلیر یہ ہے کہ اگر وہاں کے لوگ یہ بانتے ہیں کہ نہیں ہے آپ کو کیا یہ ایک ڈیویٹ کے لیے ایک اور پرشن ہے کہ کیا یہاں کے جو لوگ ہے اور باقی جو لوگیں کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ سینہ ہٹا دینے سے ہماری سمسیا کا سمدھان ہو جائے گا نہیں میں کہہ رہی وہاں کے الگاؤ بادیوں کو لگتا ہے جن کا بہت کچھ پر بہت کچھ پر بھی ہے ہٹا چکے باتے تو کیونکہ وہاں پر وہ نہیں ہو سکتا سینہ وہاں پر ہے سینہ بھی بہت بڑی پرائز پی کر رہی ہے وہاں پر روز کے روز اپنے افسر اپنے جوانوں کو لوس کر رہی ہے وہ مارے جا رہے ہیں اور ہمیشہ وہ بہت ہائی الیلرٹ پر وہاں پر رہتے ہیں وہ سچویشن ہی ہے جو کریٹ ہوئی ہے اتنے اوہر دے یارز کہ وہاں سے وہ حصہ بن گیا ہے وہاں کا ملکہ وہاں سے سینہ ہٹانے کے ستھتی کے آپ لوگ تریاں نہیں ہوں گے کسی بھی کیمت کا سینہ رکھنا وہاں پر مجبوری ہے مجبوری ہے اسے لے کے پیٹی 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 پرائز پیٹی کی باتشیت ہوئی گیا جو تھوڑا بہت آپ کو ایک نومی کے لیے دکھتا ہے اوہر دندے تھوڑا بہت دکھتے ہیں یا جو سینٹر کی پریوجنا ہے وہاں پر ہوتی ہیں وہ سینہ ہے تو ہو بھی رہا ہے جو کچھ تھوڑا بہت ہو رہا ہے سینہ ہٹا لیا ہے وہاں سے تو وہ پلکل پاسیویل نہیں دکھتا کہ وہاں بھی ہم کچھ سینٹر وہاں پر کچھ کر پائے گا نہ وہاں پر بھی ریل لائنیں بچا سکتے ہیں نہ ریل لے جا سکتے ہیں نہ وہاں پر پابر آوس لگا سکتے ہیں نہ آپ ایمز بنا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اپادیا جی ہم یہی کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ الائنس بنایا ہے بی جے پی نے ان کی اسے لے کر ایک الگ سوچ رہی ہے تو کیا اس پر آپ لوگوں نے کوئی باتشیت کی گئے دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کون کس کو ٹھک سکتا ہے دونوں میں اگر ہم سیدھی باسا میں کہیں دیکھئے میں محبوبہ مفتی چاہیں گے اپنے اجنڈا کو جادہ سے جادہ میں پورا کروں والگابادیوں کو جادہ جادہ سیٹسفائی کہ وہاں ان کی راجنیتی کا آدھار یہ کچھ وار ہے میں بتا رہا ہوں تو وہ ان کی طرف ایکل میں جائیں گے آپ کے ساتھ نیس دیکھیں ان کا کچھ بھی دعوپنی لگا وہ اسٹیٹ میں ہے اسٹیٹ سے باہر انہیں جانا نہیں ہے بی جی پی کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس اسٹیٹ تک سیمت نہیں ہے آپ پورے دیس میں ہیں تو آپ کو لیے راشت سربوں پر یہ ہونا چاہیے وہاں صرف گورنمنٹ بنا لینا یا ان کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لینا آپ کے لیے وہ سب کچھ مطلب ختم نہیں ہو جاتا آپ کو اس کے باہر آ کے جواب دینا پڑے گا پبلک کے بیچ میں آپ کو وہ ساری چیزیں رکھنی پڑیں گی کیا تھا اور ہم نے کیا گین کیا کیا ہم نے وہاں کے لیے اچھائی کی اور جو بلکل جولم سمجھیاں ہیں ان پر آپ کو کچھوں کچھ کر کے بھی دکھانا پڑے گا راجش یادب جی میں ہمارے ساتھ ہیں کانگریس سے راجش جی آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ لوگوں کو اپرچنیٹی ملی تھی وہاں سرکار بنانے کی آپ لوگوں نے اس طریقے کا کام کیا ہی نہیں دوسری بار لوگوں نے کہا کہ آپ کو بس ہٹائی دیا جائے آپ کو وہ چانس ہی نہیں ملا نہ آپ ادھر رہے نہ ادھر رہے اور کسی کے ساتھ کوئی آلائنس بھی create نہیں ہو پایا ہم تو ادھر ادھر رہے ان کو کیا ہے یہ تو ستہ میں وہاں آگئے اب پر دیش میں بھی ان کی سرکار بن گئی اور دیش کے اندر بھی ان کی سرکار ہیں اور انہوں نے کہا کہ دھارہ تین سو ستر تو پہلے جب ایم پی کا چناؤ لڑا تھا جب موڈی صاحب دانمنتری بنے اس سے پہلے جب چناؤ میں کہا اور ان کے تین سو ستر اٹھائیں گے اور پندتوں بھی باپسی گھر باپسی کریں گے یہ اب تو ان کو کوئی ارچن نہیں کیونکہ پر دیش میں بھی ان کی سرکار ہیں اور سنٹر میں بھی ان کی سرکار ہیں دونوں جانے کا ان کی سرکار ہیں پھر ان نے جو کومن منیوم پروگرام سے دو چیزیں ہٹا کیوں دی اب ان کی اب کس چیزیں کا ان کیا کرتا ہے ممدر جی کیا یہ آپ کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اور اگر ہے تو کیا اس کی deadline نہیں ہے یوں کہ انہوں نے پرشن سمجھا ہی نہیں ٹھیک سے پرشن ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کانگریس نے کیا کیا وہ تو سیدھے کے سیدھے آپ نے کیا کیا آپ وہاں پر کیا کر سکتے ہیں کانگریس نے کسی کی باج پہی کو بھی موقع ملاتا بارتی جنتہ پارٹیوں کئی بار ملاتا جنتہ دل کو موقع ملاتا بیوین پارٹیوں کو پردام منتی گئے ان کو موقع ملاتا وہاں کانگریس نے سرکار گٹھن کرنے کا کام کرا کشمیر کے اندر یہ سا جا دوا اس سے یہ بہت بڑی سمسیا تھی پورے بسوں میں اس کے بات لیکن آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا اس کے بات آپ نے کچھ کر نہیں پائے راجی صلی آج پاکستان اگر آج ہے سمسیا مہار کنگ ورش کے لئے بنی ہے وہ آپ لوگوں کی دین اور آپ لوگوں کی کرپا ہے مہار کنگ یہ ل graspر یہ بد گیا وہ سارے کارا وہ آپ بھی لوگوں کی دین ہے ملتہ جی اب آپ راجی صلی川 ملاتا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خنت کی گئی ہم تو بہت قرآن جانگیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کرنے کے لئے تغاری ہے جب لگو میں جیسے ایک الگ چیز ہو گئی ہم آپ سے کشمیری پندیتوں کے بارے میں جانے چاہتے ہیں کیا انہوں نے کشمیری پندیتوں کے بارے میں جانے چاہتے ہیں اور انہوں نے 370 اپنے چنانے کی کسیمیں ڈالا ہے اب انہوں کو مجھے کیا ہٹا رہے ہیں جب میں ایک بھر راجیشی راجیشی آپ باقی سوالوں کا جواب دے لیتے ہیں ممتا جیسے جواب چاہیے انہوں نے اس بات کا کہا کہ آپ لوگ کشمیری پندیتوں کو لے کر چاہتے ہیں جب ایجینڈے میں کانفیڈنس بیلڈنگ کی بات ہوتی ہے اور سوشو پولٹیکل کانفیڈنس بیلڈنگ کی بات ہوتی ہے تو وہ کلیر کلیر لی یہ بات صاف ہے ان شابدوں سے کانفیڈنس بیلڈنگ اندر پردیش کے اندر بھی تبی ہوگی جب وہاں کے لوگوں کو ممتا جی یہ جو ٹرم آپ لیوز کر رہے ہیں یہ جو ٹرم آپ لیوز کر رہے ہیں یہ جانلائز ہے ہم بہت سپیسیفک پوچھ رہے ہیں یہ چھیک ہے یہ چھیک ہے آپ وہاں کے ہر سمودائے سے ملیں گے ہر کسی سے آپ چاہتے ہی کہ ایک انٹریکشن ہو ایک سمپرک ہو یہ بہت جانلائز پرسپٹن ہوا یہ میرا سوشو پولٹیکل کانفیڈنگ کی بات ہوتی ہے آپ سمجھ نہیں رہے آپ دینے پڑھیں 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 مانتا جی آپ دینے پڑھیں رجیس جی نہیں رجیس جی آپ دینے پڑھیں سمجھیں یہ ناتک کرنا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے رجیس جی آپ دینے پڑھیں مانتا جی آپ بٹکانے کا کام کر رہے ہیں مانتا جی آپ مجھے وقت دیں گے تو مانتا جی شاید انکا جواب دے پائیں سیدہ سوال آپ سے یہ ہے کشمیری پنڈیتوں کو لے کے میں کوئی جنرلائز کوششن نہیں پوچھ رہی ہوں آپ سے آپ سب کے ساتھ کانفیڈنس بیلڈنگ کریں گے یہ بہت اچھی بات ہے وہ بلٹ اپ کرنے کے لئے آپ سمیہ لیں گے لوگوں سے آپ ان کے بیچ میں وشراس پیدا کریں گے ہم سمجھ گئے وہاں آرثک اور ساماجک سامیکران کیا کہتے ہیں کیا زورتے وہ بھی ہم سمجھ گئے اب آپ سپیسیفک یہ بتائیے کہ کشمیری پنڈیتوں کے لئے کوئی پلان ہے آپ کے پاس کیا پیڈی پی سے اس پر کوئی بات ہوئی ہے وندنا کیا کشمیری پنڈیت وہاں کے ساماج کا حصہ ہے کی نہیں ہے وہاں کے ساماج کا حصہ ہے جو اب اس ساماج میں نہیں ہے نہیں پر حصہ تو ہے آج بھی حصہ ہے یہ بہت آج بھی حصہ ہے جنہوں نے ان کو خدیڑا ہے انہوں نے بہت غلط کیا ہے لیکن بھارتی اجر اتا پارٹی ہر اس وقتی کے ساتھ جس کے ساتھ جسٹس کنے کے لئے پرتیبات ہے جس کے ساتھ ان جسٹس کانگریس نے آپ کو لگ رہا ہے کہ مانتہ جی بات نہیں ہے ہر اتنے کی کوششسیں اور یہ بات کی جانتے ہیں کہ یہ سوشل گریگر سے سوشل گریگر سے نامل کیے جائیں گے تک رہی بات نہیں ہے نہیں ہم تو آپ کو نہیں کریں کہ آپ کو پڑھ کے آئیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سکینڈ راجیشی راجیشی ایک سکینڈ جن لوگ کو بھگایا جنہوں نے کیا پشپرنجن جی سے اس پر میرا یہ سوا ہے جی جی آپ کہیں ایک آت تاتھیو کو دھیان میں رکھنا چاہیے میں بہوا مفتی نے جا اپنا رائنٹک کریئر شروع کیا تھا تو کانگریس کی ٹکٹ پر بیشنی رکزہ جی اور تین سال تک نیتا پرتیپکش رہی تھی کشمیر ویدان سوا میں یہ دھیان میں جارو رکھنا چاہیے پھر بعد میں بی پی سنگ سے بھونکہ ملنا ہوا بی پی سنگ کی پارٹی میں بھی شیفٹ کر گئے پھر اس کے بعد آپ بھی جو بھی سمی کرنا ہے تو رائنٹی میں بہت زیادہ ٹرسٹ کر کے اگر آپ چل رہے ہیں تو ان کا اتحاق بھی تھوڑے جان لینا چاہیے خاص کر کشمیر کی رائنٹی میں جو لوگ ہیں ایک دوسرا پرشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری پانڈیتوں کے بھائیش کے بارے میں یہ کشمیری پانڈیتوں کا جو ایشیو ہے بہت امانداری سے بات کرنی چاہیے ایک بھی کشمیری پانڈیت دلی کے مہا نگر میں آپ کو رکشہ چلاتے ہوئے نہیں مل سکے گا ممبئی میں نہیں ملے گا دیش کے کئی مہا نگروں میں میرا جانا نہ رہتا ہے کبھی مجدوری کرتے ہوئے کشمیری پانڈیت نہیں ملے گا آپ کو اچھے کلاس میں سیٹرل لوگ ہیں آپ بھی استھاپن اگر دیکھنا ہے تو نرمضہ کے بھی استھاپن سے لے گا تمام جہاں بھی استھاپن ہوئے ہیں دیکھیں ان کی کیا حالت ہے کہاں مجدوری کر رہے ہیں کس طرح سے سڑھوں کے کنارے ٹینٹ لائے گا رہے ہیں کشمیری پانڈیتوں کو سرگاروں نے سمجھ سمجھ پر سوویدھا ہے دی جہاں بھی اچھی جگہوں پر ان کو نوکریہ ہیں پوشپنجن جی لیکن سوویدھا دینا ایک الگ بات ہوتی ہے اور اپنی جڑ پر واپس سوٹ جانا میں وہی اسی پیار رہا ہوں کہ ان کو اپنی جڑ پر واپسی کیا بات ہے کہ بھائی ان کے جو ابھی کی پیڑی ہے چوتھا جنریشنوں کا میرا خیال ہے آپ نے کبھی چوتھے جنریشن سے پوچھا ہے تیسرے جنریشن سے پوچھا ہے کہ آپ اپنی زمین پر واپس جانا چاہتی ہیں نہیں کیوں نہیں جانا چاہتی ہیں میں اچھ جامپل دے رہا ہوں میں جس اپارٹمنٹ میں جاتے ہوں کم سے کم تیس کشمیری پریوار اس اپارٹمنٹ میں انٹریکشن کم سے دس پندر لوگوں سے باتچیت ہوتی رہتی ہیں کبھی بھی انہوں کی اکشہ نہیں ہوئی کچھ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ ان کا کشمیر کیسا ہے ان کے پورواج کہاں رہتے ہیں تو کیا کرتے تھے اور واپسی کی اکشہ بھی نہیں ہوتی ہم تو بس چکے اور بہت اچھے سے ہم ویل اسٹابلیش رہے ہیں یو ایس میں ہماری فیملی رہ رہی ہے کنیڈا میں رہ رہی ہے یہ کچھ لوگوں کا پرسیکشن ہو سکتا ہے کنیڈان جی مجھے نہیں لگتا کہ ہاری کشمیری پندیت کی رہی اسٹھاپن کی جہاں تک بات ہے آپ اسے اتنا بڑا پولیٹکل ایجنڈا انپم خیر کی طرح مد بلائیے ایمانداری سے پورے بھی اسٹھاپن نہیں نہیں انپم خیر انپم خیر اکیلے نہیں ہیں کشمیری پندیت کی بات کی کشمیری پندیت کشمیری پندیت نوکری بھی کرنا ہے آپ اس کو چھوڑ دیجے بیدیت سمجھ جو لوگ رہتے ہیں ان کی پیڈیاں گوزر گئی اور وہ آدمی یہاں میری بات کو کیوں دبا رہے ہیں آپ میری بات کو کیوں دبا رہے ہیں آپ سرکار سے سوبیدائے بھی لے رہے ہیں آپ پینشن بھی لے رہے ہیں بیس تھاپیتوں کا اور نوکری بھی کرنا ہے اس کے ہی پیسے لے رہے ہیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ اس کو ٹھیک کیجئے پہلے جو واقعی دیٹیم ہے ان کو سوزائن دینے کی ضرورت ہے میں یہ کہنے چاہتا ہوں اچھا پوش پرنجان جی آپ اس بات پر تو آپ سہمت ہوں گے کہ اگر کسی کا گھر دیج کے کسی بھی راجے میں ہے چاہے وہ دوسری راجے میں کتنا کی ویل سیٹلڈ اور اسٹیبلش کی اسے حق ہے کہ وہ اپنے جڑی اور زمین firmware بالکل تشارت ہے آپ اس کا سروی نہیں کریں گے آپ اسے بات نہیں کریں گے بینا سسٹم بنایا رنجان جی یہ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ وہاں پر کفیری پندتوں کو بسائی گی سرکار چل پائے گی ٹک پائے گی اور اچھے سے کام بھی کر پائے گی دیکھو یہ سرکار چل دامتوں کے آدار پر نہیں جو یہ کہتے ہیں اور وہ کرنے میں کتنی میں دونوں بہت جمین آسمان کا فرق ہے پورے دیش میں جب یہ کہیں ان کے قریب معاملہ آ جاتا ہے تو وہ چیزیں ان کے لیے سماپت ہو جاتی ہیں بھائی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں تو یہ ہائی توبہ مچا دیتے ہیں نہیں چی کہ آپ ہاں یا نہ میں بتائیں یہ لوگ کام کر پائیں گے ٹک پائیں گے نہیں یہ دیکھئے اپنے صدام سے بھٹک گئی 370 کا یہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا چی کہ آپ کو ملا کرنے کہنا چاہ رہے کہ صدام تو کیا دھار پڑھ لی ہے صرف ہاں یا نہ میں اپر بھائی جی آپ کو لگتا ہے یہ کچھ اچھا کر پائیں گے دیکھیں اس تو بہت عالق ہو رہا ہے تو آپ کو بہرنا پڑھنے گا عالق ہی تک انہوں نے اپنے پڑھنے گے تک انہوں نے یہاں کس پردے ہیں اس پردیس میں لگتا ہے کہ یہ آئیس بنائے تو کچھ انیچرل نہیں ہے سب نیچرل پہ اور اچھا کا ہوگا یہ آئیس چاہیے تھا اور دیولپمنٹ ہونا چاہیے تھا کیونکہ سراد پار پاکستان بھی ہے کشمیر میں ڈیولپمنٹ جروری ہے سرکاروں کی دونوں کی کندر کی اور راجے کی اکشا شکتی ملبوط ہونی چاہیے اور ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے کشمیر کے لیے ممدہ جی آپ کیا ایکسپیکٹ کریں ہیں اپنی گورنمنٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے جینکے کی وہ فلفل کریں گے آپ ہماری سب سے پہلے بہت بہت شک کامنا ہے میری ویقتقت طور پر بھی ایک مہلا ہونے کے ناتے محبوبہ مبتی جی کے ساتھ کی بھگوان کریں ان کو بہت سفلتا ملے اور وہ جینکے میں وہ سارے کام کریں جو صحیح راجے کے لیے ثابت ہوں جہاں تک ڈیولپمنٹ کی سوال ہے بلکل بھارتی جنتہ پارٹی پرتیباد ہے کہ وکاس کے اور کام کیا جائے گا اور ہونا بھی چاہیے جو سوشل گریوینسز ہیں ان کو سماپت کرنے کا پورا پریاز کیا جائے گا اور وہ ہوں گے بھی سمیہ کے ساتھ چیزیں پتا چلیں گی کہ کس طریقے کا کام ہو رہا ہے کوئی چیز اوورنائٹ نہیں ہو جاتی ہے وانہ اس کے لیے ٹائم چاہیے کانفیڈنس بیلڈنگ بھی ہوگی یہ ایجنڈا ہے ہمارے اندر بھی اور LOC کے باہر بھی جتنے بھی پرائیوٹ پروجیکٹس ہیں جو انتروپرنرز ہیں وہاں پر ان سب کو بڑھایا جائے گا آپ سبھی کو کل ملا کر یہ امید ہے کانگریس کے علاوہ کی سرکار اچھا کام کرے گی شانتی ہوگی اور خالات سمانے ہوں گے ہم بھی اسی اوورنائٹ کے ساتھ بہت بہت شکریہ کہتے ہیں آپ سبھی مہمانوں کو بہت بہت شکریہ کارکرم میں شامل ہونے کے لئے شدت سے چرچہ میں حصہ لینے کے لئے نیوز لائن میں فلال بس اتنا کی آپ دیکھتے رہیے چینل ور نیوز شکریہ کارکرم میں شامل ہوں گے